اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں رہتاز فورڈ بہت فیلمر فورڈ ہے یہ اور بلکل جہلم کی جو مین روڈ ہے جو جیٹی روڈ ہے جو جہلم پر گزرتی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے لیفٹ سائیڈ پر ہم لوگوں نے جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اور کوئی پانچ کلو ویٹر کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا ہم ٹرائبل کر کے تو آگے رہتاز فورڈ پہنچ جاتے ہیں اور جیٹی روڈ پر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جب جہلم کے پاس آپ لوگ آ جائیں یہ رہتاز فورڈ کو جو ہے کون سی روڈ جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے بہت ایزی لی جو ہے ہم لوگ جہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی ایسا ہی علاقہ ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے بہت زیادہ اس میں یہاں پر اتنی آبادی بھی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف میں زمین ہے میدان ہے درخت ہیں اور کہیں کہیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو گھر بھی نظر آئیں گے لیکن روڈ بہت اچھی ہے اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں اور یہاں سے جو ہے یہ کلہ روحتاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تھوڑا تھڑا کر کے بہت دور سے ہم لوگ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کی جو دیواریں ہیں اور یہ آپ لوگ بورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کو لکھا گیا ہے کہ یہاں پر کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ موجود ہے کہاں کہاں آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ جی ہم لوگ یہاں پر بلکل پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کلہ بھی نظر آ رہا ہوگا میں نے تھوڑا سا اس کو فوکس بھی کیا ہے یہ اس کی دیواریں اور بلکل جو ایک سپیسیفک شیپ ہوتی ہے کلے کی وہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہی ہے بہت بڑا قلعہ ہے یہ یہاں آپ لوگ آئیں گے تو انٹرس جو ہے وہ یہاں پر ہم لوگ آرام سے کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹرس کے لئے علیہ دہ سے کار پارکنگ جو ہے اس کی جگہ بنائی گئی ہے اور یہ بہت پرانا قلعہ اس کے بارے میں ہمیں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں یہ جو ہے 1541 میں جو ہے یہ بنا تھا یہ آپ لوگ اس کی ساری تاریخ بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں شیر شاہ سوریج میں جو بنایا تھا اور وہ بہادری میں جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ نام ہے تاریخ میں بہت زیادہ جو ہے اس کی بہادری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ایک افغان پتھان تھا وہ اور مغلوں کی فوج میں ایک سپاہی تھا لیکن اپنی بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ آگے پہنچ گیا اور اس نے یہاں پر یہ قلعہ جو ہے یہ فتح کر لیا تھا اس کیلئے کے جو ہے وہ بارہ گیٹ ہیں ٹوٹل پوٹل اس کے جو ہے وہ بارہ رستے سے انکری کے لیے پورے بارہ گیٹ ہیں اور اس کا جو ہے پورا چار کلومیٹر پہ جو ہے یہ پورا رہتاز فورٹ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے بہت بڑا ایشیا کا جو ہے سب سے بڑا فورٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے آپ لوگ اگر جو ہے وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں جو ضرور مسک وزٹ پلیس جو ہے اگر تاریخ کے بہت زیادہ آپ لوگ شوقین ہیں ہسٹری کا بہت زیادہ آپ لوگوں کو شوق ہے تو آپ لوگ جہاں آکر ضرور وزٹ کیجئے اور اس زمانے کی جو ہے اس طرح کی بہت زیادہ تاریخ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ جو ہے مزہ بھی آتا ہے اگر آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ انپرسٹ رکھتے ہیں ہسٹری میں تو آپ لوگ کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے اس کی دونوں سائدوں پر جو ہے یہ دریا بہتے تھے بلکل پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے یہ کلہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے آم لوگوں کے لیے جو جہاں پر وزٹ کرتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا سا جو ہے وہ گارڈن ٹائپ بھی بنایا گیا ہے بلکل گرین بری ہے یہاں پر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ فیملیز کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کچھ ہوتل بھی نظر آئیں گے کیفیٹیریا بھی نظر آئیں گے اور باہر جو ہے وہ ساری لوکل شاپس بھی ہیں تو آپ لوگ اپنا انتظام وہاں سے پانی وغیرہ ضرور ساتھ لے کر آئیے گا تاکہ بلکل جو ہے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ جی ہم اب اندر جا رہے تھے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بلکل جو ہے ایک ایک چیز ایک ایک قلعہ جو ہے وہ اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اسی لئے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دو پارٹس میں کیا یہ پہلا پارٹ ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ ضرور دیکھئے گا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو جو ہے حویلی مانسنگ کہا جاتا ہے اور رانی کا محل مختلف جس میں جو ہے وہ بہت پارٹس ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور چیزیں ہیں یہ آپ لوگ اس کی ہسٹری جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جی ہے رانی کا محل شکر موسیقی